ایک ہمارے مشہور و معروف عالب کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے مولانا شیخ حسن ترابی صاحب بڑا ہمارا ان کے ساتھ وقت گزرا اور کیونکہ میں ذرا سیاست میں نہیں جاتا تھا ہمیں کہایا تھا کہ مجھے یہ پڑھنا پڑھانا اور خصوصاً رد شبہات میں آنا ایشیوں پہ اعتراضات کے جواب دینے تو میں سیاسی آدمی نہیں ہو سکتا یہ سیاسی آدمی نہیں کر سکتا زبان بند کرنی پڑتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ آپ سیاست میں آئیں میں کہایا تھا میں نہیں آؤں گا سلوات پڑھیں اور آگے تشریف لے آئیں گے سلوات پڑھیں اور محمد والم اور بہت ہی وہ خوشتبہ تھے ان میں سے ایک بات جو اتفاق سے ہمارے بچے کو بھی یاد ہے وہ مارے ساتھ وقت تھا بیٹا تو آخری دفعہ انہوں نے مجھے بلایا تھا اور کہا تھا کہ آپ بھی مجھے کچھ دن میں مار دیا جائے گا آپ آ جائیں سیاست میں آپ اچھا سمال سکتے ہیں میں نے کہا نہ میں نہیں ہوں تو جو سوراب گوٹ سے آگے کا علاقہ ہے میں ہوتل ہیں کچھ پتہ نہیں الحبیب بغیرہ کی اس سے سوراب گوٹ سے آگے مین روٹ پر ہوں جو ہوتلز بنے ہوئیں وہاں پر وہاں پر ہم اور وہ گئے تھے رات تو اس میں مزاق انہوں نے بیٹے سے کہا کہ اس کو باڈی گارڈ بنا کر بھیجتے ہیں آپ کے گھر والے یا مخبر بنا کر بھیجتے ہیں بہت خوشتبہ ہسی مزاق والے لیکن آپ جناب سیدہ کے احترام میں ان کی ایک چیز جو واقعا میرے دل پر اب تک ان کا اس بات کا بڑا اثر ہے انہوں نے کہا لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں حتی لوگوں نے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا اور حتی کچھ لوگوں نے ان کا امامہ بھی گرایا پھر یہ جیل میں جاتے ہیں پھر ان کو میں چھوڑاتا ہوں پھر یہ آزاد ہوتے ہیں پھر مجھے گالیاں دیتے ہیں لیکن آپ یقین جانے ہیں مجھ سے انہوں نے کہا صرف میں اس ویسے کرتا ہوں کہ جناب سیدہ کی اولاد ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں یہ اپنا کام کرتے رہے ہیں میں اپنا کرتا رہوں سلوات پڑھیں بر محمد والے اب یہاں پر کیا تھا ان کا جلوہ کہ کیونکہ جناب سیدہ سے منصوب ہیں میں ان کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں یہ برا کر رہے ہیں پھر میں ان کے ساتھ نہیں پھر جناب سیدہ کی وجہ سے اچھا کر رہا ہوں تو جناب سیدہ کے لیے جو بھی کام کرتا ہے یاد رکھیں کہ اس کا بہت زیادہ عجر ملے گا کیوں کہ یہ اشرف الانبیاء اور مولا امیر المومنین اور باقی آئمہ میں ان کا خاص مقام ہے